ساتھ ایک اور خاص ممان جھوڑ رہے ہیں ایم ڈی اینڈ سی او ہے میٹ پلس ہیلتھ کے مدھوکر ریڈی ان سے ایک بار ہم بات چیت کرتے ہیں اور اس سمجھ سمجھتے ہیں کہ ابھی کی سیچیوشن بزنس کی کیسی ہے اور آگے چل کے کمپنی کی ایکسپینشن کی یوجنہ وغیرہ کس طرح کے ہیں مسٹر ریڈی بہت بہت شکریہ آج آپ ہم کو سمجھ دے رہے ہیں سر پہلے ہم کو سٹور کی سنکھیا کے بارے میں جرہا بتا دیجئے گروت کے بارے میں بتا دیجئے اور ان سب چیزوں کے بارے میں جرہا پہلے آپ بتا دیجئے پھر ہم کوششنز کا سلسلے باریک کر کے تھوڑا اور پوچھیں گے آپ سے شور سو لاسٹ کورٹر جب ہم ریزلٹس دیکلیر کرے تھے ہمارا سٹور کانٹ 3558 تھا اور لاسٹیئر کا پلان تھا کہ ہم ہزار سٹور ایڈ کریں تو اسی ٹریک پہ ہے ہم which means we will do probably around the same this quarter also around 300 odd stores اور گروت کی جہاں تک ہے I think we will you know based on the based on the first three quarters I can tell you we probably will add around you know around 20-25% over last year and we'll probably do a similar amount next agلے سال ہزار سٹور کچھ کچھ اڈ کریں گے ہمارے ساتھ states میں جہاں پہ ہم mainly ہے store expansion کے پلانس تو آپ بنا رہے ہیں لیکن geographies کونسی ہیں جو کہ آپ tap کر رہے ہیں کونسے areas میں store expansion کی بات چیت چل رہے ہیں اور supply chain کو leverage کرنے کے لیے کیا tier 2 tier 3 cities پر بھی آپ کی نظر ہے ہمارا ہمارا پریزنس ابھی 7 states میں ہے AP telangana tamilnadu karnataka orissa west bengal and maharashtra یہاں پہ ہمارا supply chain پوری طرح سے set ہے اور 95% ہمارا جو next year کا expansion ہوگا یہی states میں ہوگا ہم اور 3 states بھی جوڑ رہے ہیں ہمارے overall plan میں بٹ یہاں پہ ہم کھالی پائلٹ کے طور پہ نہ پائلٹ 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 سیڈیگ سمال this thing out there operation in Indoor Raipur and Cochin یہاں پہ ہم جہاں پہ ہمارا already جو existing سپلائی چین ہے اسی کو لیوریش کر کے یہ نیا stores کھولیں گے only after یہ سیٹیز جب استابیش ہوں گے اور سیٹس استابیش ہوں گے ہم پھر وہاں پہ 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 نیا ویروز کے لیے پہ فیلال اب ہم ہمارے جو سیون سیون سیٹس ہے یہاں پہ بوت تیر ون تیر تیر بیٹا مارجن پر ان پر آپ کا کیا کہنا ہوا ان پتکلی سیٹس کے گروت پر آپ کا کیا کہنا ہوگا اور ساتھ ہی پرائیویٹ لیبل سیلز جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے آپ کی ریوین نیوز کا وہاں کیا پلان دیکھ رہے ہیں گروت کے 50% almost 50% of the network آج کے جن ہمارا دو سال سے نیچے age ہے تو یہ دو سال کے بعد جو Act جو will be slightly faster بہت یہ یہ سال سال پرائیویٹ گروت رویٹ 1% and on the pharma private level سائی اوکی سر ایکچلی میں کوئی یہی کوششن ہی آپ سے پتا کرنا تھا اس لئے میں تھوڑا اس کو اور stretch out کر کے آپ سے پوائنٹ پوچھ رہا ہوں جو برینڈ فارما وہ آپ کی ٹوٹل آفرین کا سیلز کا قریب مور دن 75% ہے آپ جیسے خود بتا رہے ہیں برینڈ برینڈ فارما سیلز اگر ہمارا پورا ہنڈرڈ کا سیل ہے تو اس میں 83% میڈیسن سا ہے وہ 83% میں 8% جو ہے پرائیوٹ لے بول ہے اور 75% برینڈ فارما ہے میرے حساب سے یہ 83% کا ہی ہمارا آ یوشلی مارجن جیادہ ہوتا ہے 17% is non-pharma FMCG that also includes health devices and all اس کا ہمارا میرے ہمارے Metplus میں تو تھوڑا lag ہے you know competition کے حساب سے دیکھے جائے تو this 17 should actually be 20 25 or even higher for a lot of our competitors around 30 32 تو یہاں پہ ہمارا کچھ opportunity لگ رہا ہے کہ we can easily you know even while 83 83 رہے but یہ 17 آگے بڑھ کے 27 ہمارا there is an opportunity out there but margin wise there is nothing which is particularly beneficial about FMCG it is just about the same آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور اپنے کاروبار پر باتچیت کرنے کے لئے اور expansion plans ہمارے ساتھ discuss کرنے کے لئے